موسیقی 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 آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنی خوراک اور اپنی کھیلوں کی حساب سے اپنا خیال نہیں رکھتی اس لیے اگر آپ کمپیر کریں پاکستانی نوجوان کو بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں دنیا کے نیزے اور اس کی میں عام طور پر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر جیسے جیسے ہم نے اپنی جسمانی نشنماں کو نہیں دیکھ بال نہیں کی تو اس کی اس طرح نظر آتا ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں بلکہ بائیس سالوں میں پاکستانی اولمپکس کا کوئی بھی گول میڈل نہیں لیا جو کہ ایک پانچویں یا چھٹی بڑی عبادی کے لحاظ سے ملک کے لیے بائیس سے تشویش بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک یورپین جو کہ جن کی عبادی پندرہ لاکھ بیس لاکھ ان کے پاس پچھلے بیس سالوں میں پانچ چھے گول میڈل ہیں اور ہمارے پاس ایک بھی میڈل نہیں ہے جس میں کانسی کا میڈل بھی ہوتا ہے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری صحت کدر چاہ رہی ہے تو اس کی ریزن آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے نیٹریشن پراپر نہیں ہے ایکسرسائز پراپر نہیں ہے اور ہیلتھ وائز جو ہے اوورال ہی ہماری پوری کی پوری قوم جو ہے وہ کرائسز کا شکار ہے یہ بالکل ہمارا لائف سٹائل اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پاکسینی عوام کے اندر اگر آپ دیکھیں نوجوانوں میں بھی دیکھیں اگر آپ صبح کسی بھی پارک میں چلے جائیں آپ کو کوئی نوجوان دوڑتا نظر نہیں آئے گا اور یہی اگر آپ دیکھیں کسی مغربی ممالک کے اندر آپ کو بچے بڑے نوجوان سب باگتے نظر آئیں گے ان کو جو بھی موقع ملتا ہے وہ اس موقع کو یوٹلائز کرتے باگتے ہیں اپنی جسمانی نشنمہ کا خیال کرتے ہیں ہمارے وہاں وہ نہیں ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے ورائی صاحب کہ ہماری خوراک بھی تھوڑی سی اتنی زیادہ اس میں تیل کی مقدار ہے کہ وہ تیل ہمارے جو جسم کے در جا کے کلسٹرال بلکل اس کے بغیر تو ہنڈی جو ہے پاکی نہیں سکتی بلکل لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آج سے پچاس سال پہلے یہاں سے بڑے بہترین ریسلر اور پہلوان اسی زمین سے ابرے لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خوراک تو وہ ہی کھارے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کی جو ایکسرسائز تھی وہ بہت زیادہ تھی نہیں وہ نہیں کہا تھا جو خوراک ہی وہی جو آپ یہ گھی کھایا جاتا ہے یہ اس معنی میں یہ گھی تو نہیں ہوتا تھا وہ تو نیچرل اور دیسی کی جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا تھا تو ظاہر ہے اس کا کچھ اور فائد ہوں گے تو وہ خوراک تو تب نہیں تھی جو اب کھائی جاتی ہے تو بلکل یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پچھلے بیس پچھل سالوں میں نظر انداز کی اور اب اس کو ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا تو وہ لائف سٹائل کی جو چیزیں ہیں اور اس کے بعد جیسے جیسے ہم اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کام کریں گے تو وہ اس کی اثرات آپ کو اس طرح مکلی چیزوں میں نظر آنگی آپ نوجوانوں کو دیکھ لیں اگر میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ پچیس سال سے پہلے اگر آپ جسمانی طور پر فٹ ہیں تو اس میں آپ کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے وہ آپ کا مٹیبلزم ہوتا ہے پچیس سال سے پہلے ہر بندہ فٹ ہوتا ہے پچیس سال سے بعد اگر آپ فٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ پر محنت کر رہے ہیں آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنی خوراک کا خیال کرتے ہیں تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا ایس بحیثیت قوم اور جب یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو وہ آپ کو ایلمپک سے میڈل پر آٹومیٹکلی نظر آئیں گی ایک تو لائف سٹائل ہو گیا اب جو کچھ بھی ہے وہ تو جو ایگزیسٹ کرتا ہے جس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں پھر کیا کیا جانا چاہیے ڈاکٹرز ہم پروڈیوز کر رہے ہیں نرسلز پروڈیوز کر رہے ہیں میڈیکل کالجز ہیں ہاؤسپیٹل سارا کچھ ہے تو کیا آپ سسٹم میں سمجھتے ہیں خرابی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ کچھ بڑھ رہے کام نہیں ہو رہا اس کو میں نے بڑی بڑی باریگبینی سے مطالعہ کیا اس کا مختلف مسائل ہے لیکن جو ایک مسئلہ فوری طور پر حال ہونے کی قابل ہے وہ یہ کہ ہم ہمارے پاس مردے محدود وسائل ہیں اور ان محدود وسائل کو ہم نے ایفیکٹیولی یوز کرنا ہے تاکہ ہم اس سے ریزلٹز پروڈیوز کر سکیں اب پاکستان دنیا کا آخری ملک رہ گیا ہے جو کہ فری میڈیکل آلموس فری میڈیکل اپنے عوام کو دیتا ہے پاکستان میں چندہ زار فیس ہوتی ہے پورے سال داکٹر کی باقی تو فری آپ کہہ لیں اب پاکستان میں 38 مطلب 38 میڈیکل کالجز ہیں اور اس سے سالانہ 6000 ڈاکٹرز پروڈیوز ہوتے ہیں پورے پاکستان میں 38 ہیں 6000 میں سے 3000 پنجاب میں میڈیکل ڈاکٹر بنتے ہیں ہر سال 1800 سندھ میں ہیں اور اس طرح باقی پاکستان میں ہیں اب ایک ڈاکٹر کی بنانے میں گورنمنٹ کا 30 سے 35 لاکھ رپے خرچ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں اس قوم کو جس کی اندر ڈیڑھ کروڑ بچے کے پاس پرائمری ایڈوکیشن کی فسیلٹی نہ ہو اور پرائمری ایڈوکیشن کانسٹیجوشن رائٹ ہے ہر پاکستانی کا جو کہ حکومت پاکستان کو بلکل جی حکومت پاکستان کو پروائیڈ کرنا ہے وہ رائٹ ہر بچے کو جو اس ملک میں اس کی دہلیز پر اس کی دہلیز پر پروائیڈ کرنا ہے اس ملک کے اندر جہاں پہ ڈیڑھ کروڑ بچے کو پرائمری ایڈوکیشن کی فسیلٹی نہ ہو اور وہاں ہم ڈاکٹرز کی ایڈوکیشن پر پیسے خرچ کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ ایک ملک میں ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے کیونکہ کئی لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے ایک بچے کے اوپر ڈاکٹر بننے میں تیس سے پینتیس لاکھ رپیہ خرچ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی میں نے جب اس کی سٹڈی کی ہم اکیلے ملک رہ گئے ہمارا بہت بڑا ہمسایہ ملک انڈیا جو بھی جو کہ ہمارے ساتھ تھا جو کہ فری میڈیکل ایڈوکیشن سبسیڈائز میڈیکل اکیلے ملک رہ گئے جو فری میڈیکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں کیونکہ ہمسایہ ملک نے تین سال کی کمیونٹی میڈیسکل سروس ریموٹ ایریاز میں پسماندہ علاقوں میں لازمی قرار دے دی کہ اگر آپ گورنمنٹ کے خرچے سے ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کو تین سال پسماندہ علاقوں میں جا کے کمیونٹی میڈیسن سروس کرنی چاہیے یہ کہ کر دی ہمارے ملک میں سسٹم یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز تو بنا رہے ہیں لیکن ہم ان ڈاکٹرز سے کام نہیں لے رہے جس میں میں ڈاکٹرز کو اس کا قصور وارنی سے ہیڈا تھا اس میں حکومت پاکستان کا قصور ہے کہ انہوں نے ایک پروگرام ہی ڈیویلپ نہیں کیا ڈاکٹرز بننے کے بعد ان کو پتا ہے کہ ڈاکٹر بنا کے ان کو بعد میں یوٹلائز کیسے کرے اب ڈاکٹرز جب بن جاتے ہیں وہ یوٹلائزی نہیں ہوتے اس کے بعد ان کو سروس ٹکچرز اور وہ ساری باتیں نکل آتی ہیں میں سروس ٹکچرز کی طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ایک لمبی بیس ہو جاتی ہے اس کا بنیادی بڑا آسان حل یہ ہے کہ جب ہم ایک ڈاکٹر بنائیں ڈاکٹرز صاحب ہم حل کی طرف آتے ہیں اور ویوز ڈاکٹرز صاحب سے بہت سی بڑی ٹچی ٹوپک ڈاکٹرز صاحب نے چھیڑا ہے بہت سے سوالات ہیں جو اس حوالے سے ڈاکٹرز صاحب پوچھے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈاکٹرز صاحب سے فردہ ہم دسکاس کرتے ہیں جی ویلکم بیک جی جی اور عدیل صادر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ہم ریسورسز کو میڈیکل میں میڈیکل پروفیشن میں جیوٹلائز نہیں کرتے پراپر لی جس طریقے سے انڈیا یا میڈکا کر رہے ہیں تو کیا طریقہ ہونا چاہیے ایک question یہ بھی تو ریس ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو free medical education ہے وہ ہم نہ دیں اس کی وجہ ہم ان سے fees charge کریں تو اگر ہم fees charge کریں گے تو غریب کا بچہ پھر کدھے پڑے گا یہ تو میرے ویور بھی اس وقت سوچ رہوں گے آگا صاحب تو ہمارے بچوں کو medical education سے محروم کرنا چاہتے ہیں میرا جو بنادی مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ہم غریب طبقے کو medical education نہ دیں میرا جو ذاتی یہ بڑا دل سے بڑا close topic ہے کہ جو عوام ہیں وہ بھی غریب ہیں جو یہ doctors بن رہے ہیں وہ ان غریب عوام کے taxpayers کے پیسے سے بن رہے ہیں صرف میں یہ عوام کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے اس ملک کو لے کے چلیں گے اگر غریب عوام taxpayers کے پیسے سے ایک بچہ 35 لاکھ میں ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ تین سال وہ اس غریب عوام کو جا کے دیکھ لے اس کو دیکھ لے کے اس نے مجھے taxpayer نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے اب میں اس کو سرور کروا دوں اب دیکھیں ایک لڑکا بائیس سال میں ڈاکٹر بنتا ہے وہ تین سال جا کے community service کرتا ہے بکر لیا جن علاقوں میں ڈاکٹرز کا نام و نشان نہیں وہ آج بھی اٹھارہ سو اٹھارمی سے صدی میں وہ زنگی گزار رہے ہیں ایون دو موبائل فونز آگئے ہیں ہر جگہ لیکن جو انفرسٹرکچر سرویسز ہیں جو ہیلتھ سرویسز وہ ڈیویلپ نہیں ہوئیں تو آئیڈیا یہ کہ یہ ڈاکٹر بچے ضرور بنیں لیکن اپنا ایک نیشنل کاؤس سمجھتے ہوئے اس کو سرور کریں جس طرح ایک آرمی ہے آرمی میں پی ایم اے سے لڑکے فوجی بنتے ہیں اور جوان بھی ٹرین ہوتے ہیں پھر یہ جا کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں چولستان میں بلوچستان میں آہ وانہ میں تو یہ بچے اپنا نیشنل رسپونسیبیلٹی اپنا فرض ادا کرتے ہیں اسی طرح ڈاکٹرز کی رسپونسیبیلٹی ہے نرسز کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ روموٹ ایریز میں جائیں آپ کی ابجیکشن اس پہ آپ کو نہیں ہے کہ جی گورنمنٹ ان کو فیس ان کی سبسیڈائز کیوں کرتی ہے آپ کی بنیادی طور پہ یہ آپ چاہتے ہیں کہ بے شک پڑھیں وہ گورنمنٹ ان کو سپانسر کریں لیکن اس کے بعد وہ کمیونٹی سروس کریں اٹلیسٹ تری ایرز جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریموٹ ایریز میں سرو کریں یہ بانڈ ان سے لینا چاہیے بلکل دیکھیں جی ستر پرسنٹ پاکستان کی عبادی جو ہے وہ دھیارت میں رہتی ہے لیکن جو بیسک ہیلک سروسز ہیں کارڈیالوجی بڑے بڑے ہسپیٹل وہ شہروں میں ہیں جو دھیارت سے شہروں میں لوگ پہنچتے پہنچتے ہی زندگی سے بہت سے بہت سے ہوتے ہیں کہ وہ تو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر یہ ڈاکٹرز دھیارت میں اور ریموٹ ایریز میں کام کریں گے تو یہ بیماری کی ابتدائی صورتحال میں اس کو ڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ کارڈیالوجی کی اس میں کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے اس بندے کو جگر کا مسئلہ ہے اس بندے کو دمے کا مسئلہ ہے تو جب ڈاکٹرز افتدائی دور پر اس بیماری کی تشریف کریں گے تو اس کو شہروں میں بیٹ سکتے ہیں تو اس بندے کی جان بچ سکتی ہے جب ہوتا یہ کہ نارملی جب یہ لوگ دہارت سے شہروں میں آتے ہیں وہ زندگی کی اس سٹیج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں جب جان تک ڈاکٹروں کو ان کو بچانا بہت مشکل ہو چکا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے ورائد صاحب کہ ہمارے ملکوں میں نرسز کی جو جو پیداوار ہے وہ بہت کام اتنی کام کہ جب میں اس کے ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ دس ہزار لوگ کے لیے صرف پانچ نرسز ہیں پاکستان میں دس ہزار شہروں کے لیے صرف پانچ نرسز ہیں بلکل جی اور ڈاکٹرز ڈاکٹرز آٹھ ہیں اچھا نرسز کام ہیں اور ڈاکٹرز زیادہ اویلیویل ہیں یہ اکیلا دنیا یہ تو بڑی یونیک ہماری پھر اچیویمنٹ ہوگی امریکہ میں چوبیس ڈاکٹرز ہیں دس ہزار لوگ کے لیے اور اٹھانویں نرسز ہیں ہمارے ریشو جو ہے یعنی ایک ڈاکٹر کے اگنس چار نرسز اویلیویل ہیں دنیا میں یہی موڈل فالو ہوتا ہے دس ہزار شہریوں کے لیے اور پاکستان میں صرف آٹھ ڈاکٹرز اور چار نرسز پانچ نرسز اویلیویل ہیں ڈاکٹرز زیادہ نرسز کام ہیں کیونکہ اسی طرح سمجھ لیں کہ پی ایم اے میں افسر زیادہ پیدا ہو جائیں اور جوان کام ہو تو وہ موڈل نہیں ہوتا آپ کی افسر کام ہوتے ہیں جوان زیادہ ہوتے ہیں اور افسروں نے جوانوں کو گائیڈ کر کے جنگ لڑنی ہوتی ہے نہیں تو اس میں تو پھر یہ تو ڈائریکشن گورنمنٹ کی اس کامل ہے بڑی غلط ہے نا گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ریشو تو اس کو مینٹین کرنی ہے بلکل میں پہلے بھی کہہ سے کہوں کہ اس پوری صورتحال کی جو بیسک ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ نے اس چیز کو چینللائز نہیں کیا تو ابھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ کار بھی رہے ہیں کام تو کیا ایڈوائز ان کو آپ نے یہ کیا وہ کہتے ہیں اس ریشو کو بہتر کرنے میری خواجہ سلمان رفیق جو کہ ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر ہیلتھ ان سے بات ہوئی ہے وہ نرسیز کے پروگرام کو انیشیئٹ کر رہے ہیں کہ اور زیادہ نرسیز کی خپت معاشرے میں آئے انہوں نے اس چیز کو ایڈنٹی فائی کر لیا ہے لیکن ابھی کیونکہ گورنمنٹ ان کو آئے ہوئے پچھلے پانچ سال ہی ہوئے ہیں تو وہ نرسیز کی کالیجز کی اوپر بنانے میں اور پروگرام ڈیویلپ کرنے میں ان کا تھوڑا ٹائم لگ گیا لیکن گورنمنٹ اس کو ایڈنٹی فائی کر چکی ہے کہ ہمیں نرسیز اور بڑھانی ہے اب کم از کام ایک ڈاکٹر کے ساتھ دو نرسیز ڈیفرینٹلی اٹیچ ہونی چاہیے اور میں یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو کانسپٹ ہے نرسیز کا وہ فی میل نرسیز ہیں اور میل نرسیز کا بہت کام ہے لیکن اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو میل اور فی میل نرسیز دو نہیں ہوتی ہیں تو گورنمنٹ اس کے اوپر بھی سوچ رہی ہے کہ میل نرسیز بنائی جائیں اور فی میل نرسیز بھی ہوں تاکہ یہ ایک ڈاکٹرز ہو اور اس کے ساتھ دو نرسیز اٹیچ ہوں اور یہ ریموٹ ایریز میں جا کے کام کریں جو موڈل جو میرے دماغ میں ہے وہ یہ کہ تین ہزار لوگوں کے لیے دو ڈاکٹرز اور چار نرسیز ہوں جس میں آپ ایک فی میل ڈاکٹر یا میل ڈاکٹر کا کامبینیشن بنا کے ان کو ریموٹ ایریز میں بھیجیں تو دو اگر کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر چھوٹی بھی جاتا تو اس کو کور کرنے کے لیے اس کا بیٹ اپ وجود ہوگا تو دو ڈاکٹر اور چار نرسیز کا موڈل بنائیں اور ان کو بنیادی جو نہیں لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے لیے تو بہت زیادہ ریسورسز چاہیے ہوں گے حالت یہاں پہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز بچارے وہ پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد ان کو یہاں پہ تو ہاؤس جاب نہیں ملتی چھے جائے کہ ان کو جاب ملے اگر جاب ریگولر بھی مل جاتی ہے وہ ریگولر ایس اچ نہیں ہوتی کنٹریکٹ پہ ان کو جاب دیتے ہیں کوئی ان کا سروس سٹرکچر نہیں ہوتا کوئی ان کا سیلس سٹرکچر نہیں ہوتا تو آپ پڑھا کے ایک بچے کو وہ بچارہ پچی سال یا بائیس تیئی سال زندگی کے جب لگا دیتا ہے تو آگے گورنمنٹ لیول پہ پبلک سیکٹر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کو اس کی پڑھائی کی اس کو ریوارڈ دیا جائے یا اس کو کسی کام پہ لگایا جائے اس کو یوٹلائز نہ کرنے میں یہ بھی تو ہے نا ایک فیکٹر بہت بڑا برائی صاحب بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سروس سٹرکچر کو بھی مستحقم نہیں کیا اس میں خرابیاں ہیں اور اس میں اوپر ان کی ڈاکٹروں کی اوپر جانے میں بھی مسئلہ ہیں کہ ڈاکٹر ایک ہی سکیل میں فسے رہتے ہیں اوپر نہیں جا سکتے ہیں میں اس سے اگری کرتا ہوں لیکن میس بھی سال ایک ہی سکیل میں فسے ہوتے ہیں لیکن جو میرا بنیادی مسئلہ ہے کہ پیسے تو آپ خرچ کر رہے ہیں ڈاکٹر کے اوپر لیکن آپ کو کچھ پیسے دوسری طرف بھی خرچ کرنے ہیں کمیونٹی میڈیسن موڈل میں تاکہ جیسے ہی بچے جیسے ہی فیکٹری موڈل ہوتا ہے آپ فیکٹری میں یہ نہیں کرتے کہ ٹائر بناتے جائیں انجن نہ بنائیں آپ کو ساری چیزیں ساتھ بنانی ہے تاب بھی کوئی گاڑی بنتی ہے تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بنائیں ادھر آپ تیس تیس پینٹرس پینٹرس لاکھ ان کی ایڈیوکیشن میں خرچ کرتے ہیں توڑے سی پیسے بچائیں کمیونٹی میڈیسن سٹکچر کے اوپر ڈاکٹروں کو اس سٹکچر کے اندر آپ کو کوئی لیویش بیلڈنگ نہیں وہ بھی تو گورنمنٹ نے ریسورسز دینے نا آگے جب وہ تین سال آپ کہہ رہے ہیں کہ بائی سال کے بعد تین سال سرگ کرے تو اس کے لیے ویکنسی تو گورنمنٹ نے کرنی ہے اور اس کو سیڈلی بھی کچھ نہ کچھ دینی ہے اس پیریٹ کے لیے اگر گورنمنٹ وہی نہیں کرے گی تو وہ بچارہ کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے تو جگہ ہی کہیں نہیں ہے سسٹم میں تو یہ یہ حکومتیں پاکستان کی پنجاب کی سن کی کی پی کے کی ذمہ داری ہے کہ وہ فنڈز ایلوکیٹ کریں یہاں پر ایک بڑا الارمنگ فگر ہے کہ ہم اپنی جی پاکستان گورنمنٹ اپنی جی ڈی پی کا پوائنٹ سیون پرسنٹ ہیلت پہ خرج کرتے ہیں پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون اور ورڈ آور کیا سٹینڈرڈز فائی پرسنٹ فائی پرسنٹ برطانیہ آٹ پرسنٹ امریکہ سترہ پرسنٹ ہم صرف پوائنٹ سیون پرسنٹ خرج کر رہے ہیں حکومت لیول کے اوپر اور اگر پاکستانی گورنمنٹ کو اس سے اعتراض ہو تو ورلڈ بینک سے وہ لڑائی کر سکتے ہیں کیونکہ ورلڈ بینک نے ہی ڈیٹا پبلش کیا ہے کہ ہم پوائنٹ سیون کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو پوائنٹ سیون سے اٹ لیسٹ وان پرسنٹ پہ لے کے جائیں جو کہ پوائنٹ تھری پرسنٹ ایکسٹرا پیسہ ہے وہ اب کمیونٹی میڈیسن سٹکچر پہ لگائیں کوئی آپ کو بڑی بیلڈنگ نہیں چاہیے آپ کو ایک چھات چاہیے جس کے اندر یہ ڈاکٹرز بیٹھ سکیں مریضوں کے لیے کچھ بسترے ہوں اور بنیادی صحت کی جو مرائز ہیں اس کی دوائیاں ہوں آپ کو مشینری نہیں چاہیے وہاں پہ نہیں ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ کی ترجیحات کو کون ٹی کرے یہ جو یہ تو بڑی لارمنگ بات ہے کہ پوائنٹ سیمن پرسنٹ کہاں پہ اور کہاں سترہ پرسنٹ امریکہ کا اور آٹھ پرسنٹ برطانیہ کا تو یہ جو ترجیحات ہیں گورنمنٹ کی اس میں ہیلتھی ایجوکیشن تو کہیں فال ہی نہیں کرتی گورنمنٹ تو ان سروسز کو دینا ہی نہیں چاہتی وہ تو چاہتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر چیزوں کو دے لوگ پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں جائیں یا سکولز میں جائیں تو پھر یہ پرائیویٹیز کیسے گورنمنٹ کی سیٹ کی جائیں کہ جس میں فوکس تھوڑا سا بجٹ کا اس طرف زیادہ ہو جائیں دیکھیں ورائیویٹ صاحب میں اس بات کے حق میں ہوں کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر ایک کامبینیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر کامبینیشن میں پبلک کا ایک منیمم لیول بھی ہونا چاہیے پرائیویٹ ضرور آئے پرائیویٹ کام کرے لیکن ایک منیمم پبلک سیکٹر کا ایک بیلنس ہونا چاہیے اس میں یہ کہ دو پرسنٹ گورنمنٹ ڈال دے اور باقی تین پرسنٹ پرائیویٹ سیکٹر ڈال دے لیکن گورنمنٹ کو پوائنٹ سیون سے ٹو پرسنٹ پر لازمی آنا پڑے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ آپ پاکستان پانچ پرسنٹ پر لے جائے پرائیویٹ سیکٹر لیکن گریجولی تو جانا چاہیے بالکل جانا چاہیے لیکن ابھی فیلحال گورنمنٹ کو اپنے ریسورسز جو میں اوپن لی کہوں گا کہ ہمیں اپنے ترجیہات کو دکھنا چاہیے ہمیں جو جو لیوش منصوبے ہیں جو ہم سوچتے تھے کبھی بلٹ ٹرین وغیرہ ہم اس تک نہیں پہنچے ہمیں ان لیوش منصوبوں سے کام کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور بیسک جو ہماری بنیادی ضروریات ان کو پورا کرنا چاہیے جب ہم ان لیول تک پہنچ جائیں گے تو پھر ہم بلٹ ٹرین کی بھی بات کریں گے ابھی ہم بلٹ ٹرین تک پہنچے پہلے ہمیں اس لیول پہ فوکس کرنا چاہیے بلکل جی ایک بات میں آپ کی توسط سے پوری عوام کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح آج کل ہم بجلی کے مسائل سے دو چار ہیں ابھی ہمیں بتایا تھا کہ نائنٹی ایٹ میں نائنٹی سیون میں دوہزار چار میں بجلی کے منصوبوں پر بات چیز نہیں ہوئی دوہزار تیرہ میں میں آپ کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ بارہ سالوں میں پاکستان کی عبادی چوبیس کروڑ سے تجاوز کر جائے گی بارہ سال میں اس کے دوہزار پچیس تک بلکل جی تو اس وقت تمام جو بااختیار لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی انیس کروڑ لوگوں کو سنبھالنے میں ہمیں مسائل درکار ہو رہے ہیں تو چوبیس کروڑ میں کیا صورتحال ہوگی اس وقت عبادی بہت زیادہ سپینٹ کر جائے گی ایک ببل آئے گا عبادی کا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو اس طرح کے جنگی بنیادوں پر منصوبے شروع کرنے پڑیں گے اور ہر بندے کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا عوام بالکل آئے گی لیکن لیڈرشپ اس طرح کے منصوبے میرے کے ہیلتھ سیکٹر میں اور ایڈوکیشن اس کی بات کر رہے ہیں بلکل جی ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایڈوکیشن ادروائیس جو ہے وہ بڑا ادروائیس صورتحال ہو جائے گی کہ جب اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بماری آ جائے آپ کو بھی یاد ہے کہ جب پرانے زمانوں میں بماری آتی تھی عطا ہون آتا تھا اور لاکھوں لوگ اس میں اللہ معاف کرے اس طرح کہ اگر بماری آ جائے تو کروڑوں الفراد اس کے اثر میں آ سکتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو دماغ میں لکھنا چاہیے کیونکہ میڈیکل سائنس سرکیز کر رہی ہے لیکن بماریاں بھی اسی طریقے سے کامپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں تو آپ کو جو بیسک بماری ہیں جن کے علاج آلڈی دریافت ہو چکی ہیں ان کو ایٹ سورس جو مطلب عوام کی دہلیز پر آپ کو حال کرنا چاہیے اور یہ چیزیں آسان ہو چکی ہیں کینسر اور ہارٹ اور نیورو جو ایشیوز ہیں وہ مشکل ایشیوز ہیں وہ شہروں میں حال ہو جائیں گے لیکن جو بنیادی ایشیوز ہیں وہ ہمیں ایٹ سورس عوام کی دہلیز پر حال کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک نوجوان اور مضبوط اور ایک توانہ پاکستان پر ڈیوز کر سکیں ایک لاغر قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور وہ ہمیں نظر آئے گا جب بیماریاں بڑھ جائیں گی تو میں باعث اختیار لوگوں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ترجیحات کو درست کریں اور لیوش منصوبوں کو کام کریں اور بنیادی چیزوں پر توجہ دیں اور ان کے دور سٹیپس پر لے کے جائیں بلکل یہ جو ہیں پرائمری ہیلتھ یونٹس کی بلڈنگ تو پورے ہر گاؤں میں موجود ہیں یا یونٹ کانسل لیول پر ہر جگہ پہ ہیں مسئلہ تو یہ ہے وہاں پہ ڈاکٹرز اگر ہوں سٹاف ہوگو وہاں پہ میڈیسان ہوں بنیادی جو فیسلیٹیز ہیں وہ ہوں تو پھر ہی ہو سکتا ہے نا وہ اگر پوائنٹ سیونٹ پرسینٹ ہے تو پھر تو یہ مسئلہ آل نہیں ہو سکتا اور اس پہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ڈاکٹرز اور نرسز پروائیڈ کرے گا تو مجھے اس میں کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ریموٹ ایریاز کے لوگ ہیں ان سے تعاون کریں گے وہ اگر کہیں پہ بیلڈنگ نہیں بھی ہے تو وہ بیلڈنگ پروائیڈ کرنے کوشش کریں گے دیفنیٹلی ڈاکٹر ادیل سادہ صاحب بہت شکریہ آگا صاحب آگا ادیل سادہ صاحب بہت شکریہ بیورز آپ نے ان کی باتیں سنی آگا صاحب کی واشنگٹن بیسٹ پاکستان کے اوپر ظاہر ہے جو بھی باہر اوورسیز ہمارے بھائی رہتے ہیں ان کے دل تو دھڑکتے ہیں اب گورنمنٹ کو بھی ایڈوائیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے کہ کچھ حکمرانوں کے جون بھی دیں گے اور ان کو سمجھ آج ہے کہ فیوچر میں ہماری کیا پرارٹیز ہونی چاہیے تاکہ پاکستانی قوم کو آگے آگے کی طرف چل سکے کہ نہ کہ وہ پہیا جو ہے پیچھے کی طرف گاڑی چلنا شروع ہو جائے تھانکیو بیر مچ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ